ایکسپو ایکسینیشن سینٹر میں ویکسین ختم دور دراز سے آئے شہری خار ہو گئے تھکے ہارے افراد واپس لوٹنے پر مجبور بیرون ملک جانے والوں کو بھی مسائل کا سامنا سعودی عرب جانے والوں کو ایسٹرا زینکا اگلے ہفتے لگانے کا اعلان سینٹر کے باہر شہریوں کا رش لوگ رکاوٹیں توڑ کر اندر داخل ہو گئے انتظامیہ شہریوں کو دھکے دے کر باہر نکالتی رہی غصے سے بھرے عوام انتظامیہ کے خلاف پھٹ پڑے بورے والے سے ہیں ہمارے بڑھے دیر سے پریشان کرے ہیں ابھی بور رہے ہیں کہ ویکسین ختم ہوگی ہے ابھی ہم واپس کیسے جائیں گے ہمارے اتنا خرچہ کر کے ہیں صبح ساتھ چھ گھنٹے لگے ہیں ابھی بور رہے ہیں واپس چلے جو میہ جننو سے آیا یہ ویکسین باہر جانے کے لیے لگوانے ہیں پر ابھی تک کوئی انتظامیہ صبح سے زلیل ہو رہے ہیں صبح آٹھ بجے گاہ در موجود ہوں انتظار میں پورا وہ تقریباً ایک کلومیٹر لائن تھا لائن سب ختم ہوا انتظار کر کر کے ابھی بور رہے ہیں ویکسین ختم ہو چکا ہے آٹھا چینی کی لائنوں کے بعد اب کرونا ویکسین والوں کی لائنیں لگوا دیں عوام کی خدمت انہ اہلوں کے بس کی بات نہیں سابق صبح وزیر صحت خواجہ عمران نظیر اور آنم مشہود کی حکومت پر تنکیر جبکہ رکن اسمبلی ڈاکٹر مظہر نے ویکسین کی کمی کا معاملہ پنجاب اسمبلی میں اٹھا دیا ٹی آئی سی کی امرجنسی میں آنے والے مریضوں کا فرش پر علاج امرجنسی میں بیڈز ویلچیرز بینچوں پر بھی جگہ نایاب مریضوں کے علاج معالجے پر سست روی دل کے دورے کے باعث آنے والے مریضوں کی انجیوگرافی میں بھی تاخیر مریضوں کا رش لگ گیا سہولت کے باوجود امرجنسی میں پرائمری انجیوگرافی بند شہریوں پر مہنگائی بم گرا دیا گیا چوبیس گھنٹوں میں ایل پی جی دوسری مرتبہ مہنگی ایل پی جی پانچ روپے بڑھ کر ایک سو اکانون روپے کی کلوگران تک پہنچ گئی گھرے لو سیلینڈر ساٹھ روپے کمرشنل سیلینڈر دو سو چالیس روپے مہنگا ہو گیا پنجاب میں اگلے ہفتے افسران کے تقرر تبادلے زیر غور متعدد سیکٹریز اور ڈی سیز کو تبدیل کر دیا جائے گا ڈی سی لاہور ڈی جی ایل ڈی اے سیکٹری آل پاشی سیکٹری سی این ڈی و سیکٹری ہاؤزین سمیت متعدد ازلاح کے ڈی سیز کے تبادلے زیر غور پیف نے بے فارم نہ ہونے پر چالیس ہزار سے زائد طلبہ کو سکولوں سے نکال دیا نکالے گئے پہلی تا پانچویں زماعت کے طلبہ کا مستقبل داؤ پر پیف نے پارٹنر سکولوں سے طلبہ کے نام خارج کرائے سکول سبراہان سے طلبہ کے بے فارم نہ ہونے کی وجوہات طلب بے فارم بننے تک طلبہ کو دوبارہ سکول داخل نہیں کیا جائے گا پیفو کام کا مواقع پنجاب حکومت کی بے حصی دور سے آئے روز ہلاکتوں کے باوجود قانون سازی نہ کی راہور پولیس نے قانون میں ترمین کے لیے یاد دہانی مراسطہ لکھ دیا پتنگ سازوں کے لیے کم از کم تین سال پتنگ اڑانے باروں کے لیے چھے ماہ سے ایک سال کی سزا کی تجویز ارہوہ سال دور پھرنے سے چار افراد جان کی بازی ہار چک ریسکیو کے لیے ائر ایمبولنس سرویس شروع کرنے کی تیاریاں دو ہیلیکاپٹر خریدے جائیں گے پنجاب حکومت نے پچاس کروڑ روپے کے فنڈز منظور کر دیے دور دراز علاقوں میں شہریوں کو فوری ریسکیو کے لیے سرویس کا آغاز ہوگا وزیر اعلیٰ نے ائر ایمبولنس سرویس کی منظوری دی تھی وزیر اعلیٰ اور پی ٹی آئی کارکنان میں ورکنگ ریلیشن مضبوط بنانے کی کوشش کارکنان کی اس صدا پر وزیر اعلیٰ پچاس کروڑ تک فنڈز دے سکیں گے وزیر اعلیٰ کے پہلے سے جاری کردار ڈریکٹیو کے لیے چالیس کروڑ نئے ڈریکٹیو کے لیے دس کروڑ رکھے گئے ہیں وزیر اعلیٰ کے ترجیحی منصوبے پر نوازشات لاہور سینٹرل بزنس ڈیسٹرک ڈیولپلنٹ آتھارٹی کے لیے تیس کروڑ منظور دس کروڑ فوری جاری باقی بیس کروڑ آئندہ مالی سال کے آغاز میں جاری ہوں گی افسران کے لیے لگجری گھر چھوٹے ملازمین نظر انداز پنجاب پولیس کے افسران ماہ تحتوں کو بھول گئے آئندہ مالی سال میں بڑے افسران کے لگجری گھروں کی تعمیر کے لیے اٹھارہ کروڑ مختص ایس پی رینک افسران کے چھ گھروں کی تعمیر اور اپگریڈیشن کے لیے تیس کروڑ مختص چھوٹے ملازمین کے لیے ایک بھی سکیم شامل نہ کی ایک سال بیٹ گیا لیگل ایڈ ایجنسی فال نہ ہو سکی میکمہ پروزیکیوشن ایجنسی کے رولز بنا سکا نہ ہی دھرتیاں ہوئیں میکمہ قانون اور ایس این جی ای ڈی لیگل ایڈ ایجنسی کو فال کرنے میں رکاوٹ ایجنسی کا کام غریب لوگوں کو مفت وکلی کی فراہمی ہے شہریوں نے شہدارہ میٹرو بس سٹیشن کا جنگلہ توڑ کر خودساختہ راستہ بنا لیا پنجاب میس ٹرانزٹ آتھارٹی خاموش تماشائی سڑک کراوس کرتے شہری بارہا حدثات سے بچے متعدد شکایات کے باوجود میٹرو بس انتظامیہ نے جنگلہ مرمت نہ کرایا سندر کے قریب آئل ٹینکر اُلٹنے سے دو طرفہ ٹرافک بند ہو گئی گاڑیوں کی لمبی لائنوں سے شہری پریشان ٹینکر کے دو سیکشن میں پچاس ہزار ڈیٹر آئل تھا ایک سیکشن سے پچاس سے ساٹھ فیصد آئل بہ گیا مشین کی مدد سے آئل دوسرے ٹینکر میں منتخل کیا جائے الڈوی ایم سی شہر کو صاف رکھنے میں ناکام گلبرد، واحدت روڈ اور مسلم ٹاؤن میں کچھلے کے ڈھیر لگ گئے کودے کی بدبو سے تافخون اور بیماریاں پھیلنے لگیں نہ کہ صفائی کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنہ عدالتی حکم پر سابق وزیراعظم نواز شریف کی آرازی کی نیلامی کی تیاریاں نواز شریف کے نام دو کنال آٹھ مرلا کمرشل ایک ہزار دو سو ننانوے کنال زرعی آرازی کی ایلویشن کا فیصلہ نیب کورٹ کی حکم پر نیلامی کے لیے کمیٹی تشکیل تین ہفتوں میں اخبار اشتہار کے بعد آرازی کو نیلام کیا جائے شہباز شریف کی شگر میلز نے ایف بی آر ٹیکس آرڈٹ کا نوٹس چیلیس کر دیا نوٹس غیر قانونی قرار دے کر کل ادم قرار دینے کی استعدہ اپوزیشن لیڈر قومی سمدی کا ایف آئیے طلبی پر عدالت سے رجوع کا فیصلہ لیگل ٹیم کو کل شام چار بجے طلب کر لیا اپوزیشن لیڈر کی ایف آئیے میں طلبی پر دو آپشن زیر خور ڈراما ارثرال غازی کے ہیرو سے فراڈ کا کیس ملزن کاشف زمیر کی موڈل ٹاؤن اور کینٹ کا شہری میں پیش شی عدالت نے ایک مقدمے میں جو ڈیشہ ریمانڈ پر جیل بھیجوا دیا دوسرے مقدمے میں دو روزہ جسمانی ریمانڈ پر سی آئیے کے حوالے کر دیا موڈل اور ادکارہ سوفیا مرزا کے سابق شہر کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا ہائی کورٹ کا فیصلہ معتل سپریم کورٹ نے ریڈ وارنٹ ختم کرنے سے مطالق فیصلہ معتل کیا سوفیا مرزا نے ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا ادکارہ نے اس سابقہ شہر سے بچیوں کی حوالگی کا کیس لائر کا تکھا حکومتی ایم پی اے بلال ازگر ورائچ کی جالی دگریوں کا معاملہ سٹی فارٹی ٹو نے تفصیلات حاصل کر لی بلال ازگر ورائچ نے میٹرک اور انٹر کی جالی اصنات تیار کروائیں فیصلہ بعد بورٹ کے کنٹرولر امتحانات نے انٹر میڈیئر کی سنت جالی قرار دی پنجاب یونیورسی نے بلال ازگر کی بی اے کی ڈگری کینسل کر دی گورنر پنجاب سے صوبائی وزیر انرجی ڈاکٹر اختر ملک کی ملاقات ملکی امور توانائی کے بارے میں تبادلہ خیال چودری محمد سرور بولے انتخابی اصلاحات قومی امنگوں کی ترجمانی اور جمہوریت کی جیت ہے الیکچرانک ووٹنگ کے مخالفت کر کے اپوزیشن دھاندلی کی حمایت کرے گی وزیر اعلیٰ پنجاب سے چیف سیکٹری اور ایڈیشنل چیف سیکٹری داخلہ کی ملاقات وزیر اعلیٰ اسمان بزدار کو چیف سیکٹری نے محکمہ داخلہ کے سو سال مکمل ہونے پر شیلڈ پیش کی پنجاب اسمبلی کا ازلاز لیگی ارکان کا بجٹ پر تخریر کا وقت نہ دینے پر واک آؤٹ خلیل تاہیر سندھو تاریک گل رمیج سنگھ واک آؤٹ کر گئے خلیل تاہیر سندھو بولے پہلے نام دیا تھا اب دوسروں کو وقت دیا جا رہا ہے جبکہ پیپلز پارٹی نے جنوبی پنجاب صوبے کے لیے پی ٹی آئی کو تعبون کی یقین دہانی کرا رہی اپوزیشن نے بجٹ پر کوئی روڈ میپ پیش نہیں کیا آزام کے لیے ان کے پاس کوئی حکمت اعملی نہیں بس مخالفت برائے مخالفت کر رہی ہیں پھر دوسر آشک آبان کی گفتگو کہا ہیلتھ کارڈ جیسے منصوبے آبام کے دکھوں کا ازالہ ہیں حکومتی اعتصاب کی حقیقت آبام پر آیاں ہو گئی وفاقی وزیر قانون ججز کے نام جان بوشکل فائنل نہیں کر رہے وہ ارشد ملک جیسا جج لگانا چاہتے ہیں مسلم نیگی رہنما رانا صنعاللہ کی اعتصاب عدالت پیشی کے موقع پر میڈیا ٹاک بولیں حکومت جانگیر ترین کو این آر او دے کر اپنا بجٹ پاس کروانے کی کوشش میں ہے چیئرمن بورڈ آف لینجمنٹ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز پروفیسر ڈاکٹر انجم حبیب بہرہ کی سالگیرہ اہل خانہ اور دوست احباب کی مبارک بات اور انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز سے سیریز ورلڈ ٹی ٹوانٹی کی تیاری کا بہترین موقع دونوں ٹیمیں بڑی ہیں سیریز میں خوبیوں اور خامیوں کا جائزہ لیں گے ہیڈ کوچ کومی کرکٹ ٹیم مصبا الہر کی پریس کانفرنس بولے محمد آمیر ریٹائرمنٹ واپس لیتے ہیں تو کوئی اعتراض نہیں